الحمدللہ ان یدللو فلا دینا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہا لا شریک لہا لا نزیر لہا ولا مثل لہا لا مثال لہا ونشہد ان سیدنا وسندنا وشفینا وشفی امرنا وحبیبنا وحبیب ربنا ومولانا محمدن عبدو محمدن عبدو ورسولو ارسلہ اللہ الہ الا کافت لنناس بشیرا ونزیرا وداعیا الی اللہ بی اذنه وصراجا منیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خواب من دسا بزرگان محترم برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس کائنات میں جو بھی چیز پیدا کی ہے وہ دو طرح کی ہیں گوہ ہے کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ دو طرح کی پیدا کی گئی ہیں ایک وہ چیزیں ہیں کہ جن کی تربیت اور انتظام میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے گوہ ہے کہ ان چیزوں کی تربیت اور انتظام جو کائنات میں نظر آتا ہے ہمارا اس میں کوئی اختیار اور دخل نہیں ہے بلکہ ان کے بارے میں ہم بالکل بے بس ہیں دوسری وہ چیزیں ہیں کہ جن کی تربیت اور انتظام میں ہماری اختیار کا دخل ہے کہ گوہ ہے کہ ان کے بارے میں ہم بے بس نہیں ہیں بلکہ کسی درجے میں ہم اس میں اختیار رکھتے ہیں کائنات کی وہ چیزیں کہ جس میں ہماری تربیت اور انتظام کا کوئی دخل نہیں ہے اس سے مراد اس کائنات کا نظام ہے جیسے چاند سورے ستارے ہیں فضاؤں ہواں کی نظام ہیں چاند ہماری مرضی سے نکلتا نہیں ہے ہماری مرضی سے غروب نہیں ہوتا سورج کا طلوع ہماری مرضی پر نہیں ہے اس کا غروب ہماری مرضی پر نہیں ہے بلکہ چاند سورے ستارے جتنا فلکیات کا نظام ہمیں نظر آتا ہے یہ اپنی خاص نویت پر چلتا رہتا ہے اس کی تربیت اور انتظام میں ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے سورج نکلتا تو دن چڑھ جاتا ہے سورج غروب ہوتا تو رات آ جاتی ہے ہم اس کے نکلنے پر دین کو دین مناتے ہیں اس کے غروب ہونے پر رات کو رات مناتے ہیں تو گویا کہ ہمارا اس کے اس تربیت انتظام میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے دوسری وہ چیزیں ہیں جن کی تربیت اور انتظام میں ہماری اختیار کا دخل ہے مثلاً خجور کی گھٹلی سے خجور کا پودا پیدا کر لینا انار کی بیش سے انار پیدا کر لینا سیب کے بیش سے سیب پیدا کر لینا گویا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی تربیت انتظام میں ہمارا ایک دخل ہے کہ ہم خجور کی گھٹلی سے خجور کا پودا پیدا کر سکتے ہیں لیکن خجور کی گھٹلی سے ہم سیب پیدا نہیں کر سکتے سیب کے بیش سے ہم انار پیدا نہیں کر سکتے انار کے بیش سے ہم عام پیدا نہیں کر سکتے گویا کہ اس تربیت انتظام میں بھی ہم بہت محدود ہیں کہ ہم سیب کے بیس سے سیب تو پیدا کر سکتے ہیں لیکن سیب کے بیس سے انار پیدا نہیں کر سکتے تو تربیت انتظام میں بھی اگر ہمارا دخل ہے تو وہ بہت بہت محدود ہے اس کی بھی لیمٹیشنز ہیں اس لیمٹ کے مطابق ہم وہ تربیت انتظام کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں تو گویا کہ انسان کے سامنے دو طرح کی چیزیں آئیں بعض وہ چیزیں ہیں جن کی تربیت انتظام میں ہمارا دخل ہے بعض وہ چیزیں ہیں جس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے بلکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جسم اور روح دو چیزوں سے پیدا کیا ہے صورت اور سیرت دو چیزوں سے پیدا کیا ہے صورت کی تربیت اور انتظام میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے صورت کو بدل لینا ہمارے اختیار میں نہیں ہے جیسی صورت اللہ تبارک و تعالی پیدا کر دیتے ہیں ہم اسی صورت پر قنات کرتے ہیں ہماری ناک کیسی ہے کان کیسے ہیں ہاتھ پیر کیسے ہیں آنکھیں کیسے ہیں ہونٹ کیسے ہیں رنگ روپ کیسا ہے پھر کس نسل میں سے ہمیں پیدا کیا ہے کس خطے پر ہمیں پیدا ہوئے ہیں گویا کہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ ان صورتوں کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اپنے حسب نسب کو بدلیں یا اپنے رنگ روپ کو بدلنے یا اپنی جو شیف اللہ تبارک و تعالی نے ہماری صورت کے بنائی اس کو بدلنے یہ ہماری تربیت اختیار کے اندر داخل نہیں ہے ہاں جو سیرت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے اس سیرت کو بدلنے کا ہمیں اختیار ہے لہذا اس سیرت کو ہم بدل سکتے ہیں سیرت کو اچھی ڈگر پر بھی ہمیں لے جا سکتے ہیں سیرت کو بری ڈگر پر بھی لے جا سکتے ہیں گوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سیرت کی تربیت و انتظام میں ہمیں ایک اختیار عطا کر دیا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فضیلت اور آخرت میں نجات کا مدار اس صورت کے بدلنے پر نہیں رکھا بلکہ سیرت کے بدلنے پر رکھا ہے صورت بھلے آپ کی جتنی بھی اچھی ہو جتنی بھی خوبصورت ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے فضیلت اس صورت کی وجہ سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے آخرت میں نجات اس صورت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ سیرت کی وجہ سے ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس صورت ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو بے اختیار چیز پر نجات کا مدار کرنا یہ تو کامن سینس بھی نہیں ہے یہ تو عدل کے خلاف ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نے نجات کا مدار اور دنیا میں اللہ کی نظر میں فضیلت کا مدار اس صورت پر نہیں رکھا ہے جو صورت بلال حبشی کی ہو حبشی کا غلام کالے رنگ والا موٹے ہونٹو والا ایک غلام مفلس لیکن سیرت اس نے ایسی چمکائی ہے کہ آسمانوں کی جنتیں اس کی منتظر نظر آتی ہیں صورت یہ ہے کہ حبشی کا غلام ہے کالے رنگ والا ہے لیکن سیرت کا عالم یہ ہے کہ دل ایسا روشن ہے کہ آسمان کے فرشتے رشا کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آج رات خواب دیکھا اور اپنے آگے جنتوں میں چلنے کی کسی آہٹ کی آواز سنی تو میں نے جبریل سے پوچھا میں آگے چلنے کی کس کی آواز ہے کہا کہ آپ کا غلام جو بلال حبشی زمین پر اللہ کی نماز کیلے چل رہا تھا اللہ تعالیٰ کو اس کے چلنے کی آہٹ ایسی پسند آئی ہے کہ آسمان پر سنا کر فرشتوں پر فخر کر رہے ہیں کہ یہ انسان تھا جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ فساد پھیلائے گا دیکھو اس کو کہ یہ غلام میری نواز کیلے چل رہا ہے تو وہ آڑ قدموں کی اللہ تعالیٰ کو بلال حبشی کی ایسی محبوب ہوئی کہ جنتوں میں سنا کر فرشتوں پر فخر کر رہے ہیں تو گوہ ہے کہ بلال حبشی اس خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غلاموں کی طرح چل رہے ہیں جیسے غلام آقاؤں کے آگیا کے چل کے راستہ صاف کرتے ہیں تو گوہ ہے کہ رسول اللہ کے آگیا کے بلال حبشی کے ایک چلنے کی آواز آ رہی تو صورت پر فیصلہ نہیں ہو رہا سیرت پر فیصلہ ہو رہا ہے اس لئے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے حقیقت بتلا دی اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُمْ کہ تم میں سب سے زیادہ معزز سب سے زیادہ مکرم اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے کہ جس کی سیرت اچھی ہے یعنی جو تقوے والا ہے تو صورت پر مدار نہیں رکھا سیرت پر رکھا ہے کیونکہ سیرت ہماری اختیار میں ہے سیرت کے تربیہ و انتظام میں ہمارا دخل ہے اس لئے سیرت پر بنیاد رکھی اور سیرت کی جب تربیہ و انتظام کیا جاتا ہے تو دو وصف سامنے آتے ہیں ایک غزب اور دوسری شہوت انسان کی سیرت سازی کے اندر دو ہی وصف پر محنت کی جاتی ہے اس کے غزب کو اعتدال میں لائے جاتا ہے اس سے غصے کو متدل کیا جاتا ہے اس کے غصے کا بیجہ استعمال رکا جاتا ہے تو گوہے کہ مرشد حق اس کے غزب پر محنت کرتا اس کے غصے کی تعدیل کرتا ہے دوسرا شہوت جو اس انسان کے اندر کھانے پینے کے شہوت ہے انسان کے اندر جنسی شہوت ہے تو جتنی بھی شہوتیں ان شہوتوں کو اعتدال کے اندر راتا ہے تو گویا کہ غضب اور شاوت ان دو جو وصف ہے ان دو وصفوں پر محنت ہوتی ہے بس یہ دو وصفوں پر محنت کا نام خانقہ ہے کہ جیسے کہ امام فہد کہہ رہے تھے خانقہ تو گویا کہ خانقہ کے اندر دو وصفوں پر محنت ہوتی ہے جیسے آج ڈاکٹر پیٹ کے اندر مانگے بچے کے دل اور دماغ پر فوکس کرتا ہے کہ دل اور دماغ کو دیکھو دل کیسا سیکھ آٹ بیٹ دماغ کیسا ٹھیک چل رہا ہے کیونکہ ان کو پتہ دل اور دماغ ہی اس پورے کی پورے بدن کی بنیاد ہیں اس کی نظر دل اور دماغ پر ہوتی ہے بلکل اسی طریقے سے روحانیت کی دنیا میں بھی دو چیزیں ہیں ایک غضب اور دوسرا شاوت ہے تو گوئے غضب اور شاوت کے دل دماغ پر مرشد حق کی نظر ہوتی ہے کہ اس کے غضب کے اعتدال غضب تجاوز سے آگے نہ بڑھ جائے یا بلکل تفریت میں نہ چلا جائے اور شاوت بلکل تجاوز سے نہ گزر جائے یا تفریت کا شکار نہ ہو جائے بلکہ افرات و تفریت سے بچ کر وہ اعتدال کے اندر رہے جب اعتدال کے اندر رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ رائے حق پر ہے اب یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے تو غضب اور شاوت ان دو چیزوں پر ساری محنت اور یہ محنت بغیر مجاہدے کے ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کے لئے مجاہدے کی ضرورت ہے دنیا کے اندر چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے کے لئے محنت اور مجاہدہ چاہیے ریاضت چاہیے اس کے لئے انسان کو فوکس ہونے کی ضرورت ہے بلکل اسی طریقے سے سیرت کے یہ دو جو وصف ہیں ان دو وصفوں پر جب محنت کی جاتی ہے تو اس کے لئے مجاہدے کی ضرورت ہے اور مجاہدے دو طرح کے ہیں ایک تکوینی نویت کے ہیں اور دوسری تشریح نویت کے ہیں تکوینی نویت کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر ہوتا وجو نظر آتا ہے یہ خود ایک مجاہدہ ہے خود ایک مجاہدہ ہے ہماری مرضی کے خلاف کبھی کچھ ہوتا نظر آتا ہے کبھی ہماری مرضی کے موافق ہوتا نظر آتا ہے تو یہ سب مجاہدات ہیں یہ تکوینی نویت کے مجاہدے ہیں اور یہ دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے ہم یہ سمجھیں کہ پس ایسی ہو جاتا ہے نہیں اس کے پیچھے حکمتیں ہیں اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز ہیں ان رازوں کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے چلتے چلتے آپ کا ٹھوکر لگی آپ کو زخم آ گیا پاؤں میں آپ کے وہ ہو اصل میں چیز سامنے پڑی ٹھوکر لگی پاؤں میں زخم ہو گیا نہیں اس زخم ہو جانے کی پیچھے بھی راز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں اس کی پیچھے ہیں ان رازوں اور حکمتوں کے تحت یہ چیز سامنے آئیے تو گویا کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے اور سالک اور عارف اسی پر نگاہ رکھتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے یہ ایسے نہیں اس کی پیچھے کوئی حکمت ہے اس میں کچھ راز ہے چلتے چلتے ٹھوکر کھا کے میں گر گیا یہ اس کی پیچھے کوئی راز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے کوئی سبق کوئی لیسن ہے کہ یہ ہو گیا ہے فلانے مجھے یہ بات کہہ دیئے اس کے پیچھے کوئی حکمت اور راز ہے تو گویا کہ عارف کی نگاہ اسی پر ہوتی ہے کہ جو کچھ اس کو ہوتا نظر آتا ہے وہ سوچتے ہیں یہ تقوینی نویت کے مجاہدے ہیں یہ تقوینی کائنات کے اندر ہونے والی گویا کہ مجاہدے ہیں کھانا کھاتے کھاتے حالق میں لکمہ اٹک گیا تو آپ یہ کہتے ہیں اوہ میں نے ایسا ایسا کرنا نہیں یہ تقوینی مجاہدے ہیں تو اس کے پیچھے راز ہیں تو عارف کی نگاہ اسی پر ہوتی ہے سالح کی سبات کو دیکھتا ہے کہ یہ حالق میں لکمہ اٹکا نہیں اس کے پیچھے کوئی راز ہے اللہ تعالیٰ کوئی حکمت ہے کوئی لحسن ہے کوئی سبق ہے تو یہ تقوینی نویت کے مجاہدے ہیں اور اللہ تعالیٰ بس اوقات براہ راست جب تقوینی نویت کے مجاہدے نازل کر کے انسان کو ترقی دیتا ہے کہ وہ تشریح اور روحانی مجاہدے کر کے اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ تقوینی نویت کے مجاہدے اس پر ڈال کر اس ترقی پر پہنچا دیتا ہے حضرت باعجزی بستامی رحمت اللہ لے اپنے وقت کے ولیوں کے سردار ایسی ولاعت و معرفت اللہ تعالیٰ ان کو عطا کیا اس کی کوئی نظیر نہیں ہے بلکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بلی کی وجہ سے ولاعت و معرفت ملی ہے کہ اتنے انچے مرتبے کے ولی ہیں کہ ان کا تذکرہ یوں ہوتا ہے کہ جیسے انبیاء کے اولین وارثوں میں سے ہیں ایسے ایسے ان کی کرامات اور ایسے ایسے ان کی اقوال و احوال ہیں عجیب حضرت باعجزی بستامی فرمایا کہ مجھے ایک بلی کی وجہ سے ولاعت بھی دی فرمایا کہ ایک رات میں اپنے ہجرے کے اندر نوافل میں مصروف تھا ذکر و اذکار میں مصروف تھا سردی کا موسم تھا اس دوران میں مجھے پشاپ کی حاجت دی میں نے سوچا کہ میں پشاپ سے فارغ ہو کر اب جی ہے وہ رضائق لپیٹ کر میں بستر پر سو جاتا ہوں کیونکہ جتنا میں نے اس کو اذکار کرنا تھا جو عبادت کرنی تھی پوری ہو گئی ہے میں باہر نکلا پشاپ سے فارغ ہو کر واپس آیا جیسے میں نے رضائی ہٹائی تو ایک بلی جو سردی سے ٹھٹر تھی ہوئی کئی باہر سے آئی اور میری حجرے میں گز کر رضائی کے اندر گز گئی جیسے میں نے رضائی ہٹائی تو اندر بلی اندر گسی بھی ہے اور ٹھٹر رہی ہے تو میں نے یہ سوچا میں بلی کو بھگاؤں گا یہ بیچاری خود سردی سے ٹھٹر رہی ہے تو سوچا کوئی بات نہیں یہ بیچاری گرم کر بستر بھی کے اندر گز گئی ہے میں نے اسی در رضائی چھوڑ دی اور پہ مسلح پر بیٹھ کر صوبہ تک اذکر اذکار میں لگا رہا اللہ تعالی نے مجھ پر یہ ظاہر کیا اور منکشف کیا کہ اس بلی کی وجہ سے اللہ تعالی مجھے ولایت عطا کر دی اب دیکھو بظاہر ایک دنیا کے ایک عمر ایک چھوٹا سا کام ہے اور آپ شاید آپ اور ہم ان چیزوں کی کیر بھی نہیں کرتے کہ یار یہ بلی جانور اٹھاؤ انہوں پاسے کرو لامہ پیڑا سی بھئی بلی کو کشش کر کے بگا دیں گے لیکن اللہ تعالی نے ان میں راز رکھے ہیں انہوں نے اس کو اسی در چھوڑ دیا ایک جانور پر بلی پر یہ ترس کھانے کی وجہ سے اللہ تعالی نے ایسی ولایت عطا فتح تا کی جس کی کوئی نظیر نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ ایسے واقع شبرد ہمیں بھی پیش آتے ہیں ہم کبھی کہری نہیں کرتے امام غزالی رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی کتنی کتابوں کا مصنف کتنی کتاب میں لکھی سبحان اللہ اور ایسا آدمی کم ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہزاروں سال نرگی سپنی بے نوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سی ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا اتنا بڑا آدمی ہے ایک مرتبہ حدیثیں لکھ رہا ہے کتاب میں لکھ رہا ہے پہلے زمانے میں کلم اور دوات ہوتی تھی مصب کے اندر ڈیبو کے سیاہی اور لکھ رہا تھا تو لکھتے لکھتے ایک مکھی اڑتی بھی آئی اس سیاہی کے اوپر اس سیاہی کو چوسنے لگی اب کلم کے نوک کے اوپر سیاہی ہے وہ چوسنے لگی تو انہوں نے کلم روک دیا وہ پیتی رہی جب اسے اپنا جگہ تھنڈا کیا اڑ کے چلی گئی اس کے انہوں نے لکھا جب انتقال ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جب پیشی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ غزالی کیا لائے ہمارے لئے فرماتے کہ میں نے اپنی کتابوں کا حوالہ دیا میں نے دین پھیلایا میں نے کتابیں لکھی یہ وہ سارا فرمایا کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہاری آج بخشش کس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ اے رب زجلال آپ دانہ اور بینہ میرے علم میں تو نہیں ہیں اور میں تمہیں یاد ہے کہ جب تم کتاب لکھ رہے تھے ایک مکھی وہ تمہاری کلم کی نوک پر آ کر اپنی پیاز بھجانے لگی تھی تو نے اس کی پیاز کو بھجانے دیا اور اپنے کلم کو روک لیا تو نے چونکہ اس کے جگر کو تھنڈا کیا ہے آج جنت عطا کر کے ہم تیری آنکھوں کو تھنڈا کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اب یہ عارف کی نگاہ اس پر ہوتی ہے ایک مکھی اڑ کے جب آگئی اس کا مطلب ہے اس پر کوئی راز ہے کوئی راز ہے ایک چونٹی اگر آپ کے دا جو روٹی کو ٹکڑے کو اٹھا کے چلنے لگی اس میں کوئی راز ہے تو گوہ ہے کہ یہ تقوینی امور کے راز چنانچہ باجی بستامی رحمت اللہ علیہ ایک مرد میں چلے جا رہے ہیں سامنے سے ایک گندے نالے میں سے کتہ نکلا جو بالکل آلودہ تھا گندگی سے اور قریب آکے اس سے اپنا کوئی جھاڑا جیسے کتے کی عادت ہوتی ہے جھاڑا تو چھنٹے آپ کے کپڑوں پر پڑ گئے اب جیسے کپڑوں پڑے ناپاکی ڈانٹا آپ نے پتھر را کے مان نکوشن کی بگایا تو کتہ بولا اللہ نے کتے کو گوہائی دی اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اپنے خاص اولیاء کاملین کی اللہ تبارک و تعالیٰ عام مخلوقات انسانی کے ذریعے سے بھی جو ہے کوئی اصلاح کرتے ہیں کتہ بولا کتہ بولا بائیزید تو تیرے بدن پہ جو گندگی لگی ہے میرے بدن سے اٹھ کے جو نجاست لگی ہے یہ سمندر کے پانی سے پاک ہو سکتی ہے لیکن مجھے دیکھ کر تیرے دل کو جو تکبر کی گندگی لگی ہے فرمایا کہ ساتھ سمندروں سے پاک نہیں ہو سکتی بائیزید بستامیر یہ سنا تو رونے لگے کہا کہ مجھے معاف کر دے آج کے بعد تیری اور میری دوستی تجھے میں دوست بناتا ہوں تو کتہ بولا کہ بائیزید میری اور تمہاری کیا دوستی ہو سکتی ہے تو جہاں چاہتا ہے لوگ تجھے سلام کرتے ہیں اور میں جہاں چاہتا ہے لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں تو پتھر والے اور سلام والے دونوں کیسے کٹھے ہو سکتے ہیں یہ کہا اور کتہ چلا گیا پھر اتنا سننا تھا کہ بائیزید بستامیر پر غشتاری و زمین پر گرے اور چیخے کہا کہ اے اللہ جو بائیزید اس کتے کے دوستی کے قابل نہیں ہیں اے اللہ تیرے ساتھ دوستی کے قابل میں کیسے ہو سکتا ہوں جو کتے سے دوستی کے قابل نہیں وہ تیرے ساتھ دوستی کے قابل کیسے ہو سکتا اب دیکھو یہ تکوینی امور ہیں لیکن اللہ تبارک بتاو تکوینی امور کے در راست چکے پینہ ہیں اور بندے کو اس کے ذریعے سے منازل تکر آ رہے ہیں تو تکوینی امور یہ اس قسم کے مجاہدات آتے ہیں دوسرے تشریع امور کے مجاہدات شریعت اور عبادت کی نویت کے جو مجاہدات ہوتی ہیں وہ دو طرح کے ہیں ایک حقیقی اور دوسرے جو ہے وہ مجازی تو حقیقی مجاہدات حقیقی مجاہدات سے مراد فرائض و واجبات ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے کوئی کہ جتنے جو فرائض و واجبات ہیں کیونکہ یہ حقیقی مجاہدات ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے ہر ساری کرتا ہے اور دوسرے جو مجاہدات جن کو حکمی کہنا چاہیے مجاہدات حکمی حکمی مجاہدات چار طرح کے ہیں جو خانقاہوں کے اندر کرائے جاتے ہیں خانقاہوں کے اندر حقیقی مجاہدات تو ہوتی ہوتے وہ تو انڈرسٹرو بات ہے نماز آپ نے پڑھنی فرض ہے روزہ آپ نے رکھنا فرض ہے زکاة آپ نے دینی فرض ہے حج آپ نے کرنا فرض ہے تو یہ فرائض و واجبات تو انڈرسٹرو بات ہونا ہی ہونا ہے لیکن یہ حکمی مجاہدات کرائے جاتے ہیں کیوں اس لئے جب حکمی مجاہدات کا یہ صالق آدھی ہو جاتا ہے تو یہ حقیقی مجاہدات اس کے لئے بالکل آسان ہو جاتے ہیں اور وہ حکمی مجاہدات چار طرح کے ہیں ایک قلت تعم کم کھانا دوسرا قلت کلام کم بولنا تیسرا قلت منام کم سونا اور چوتھا قلت اختلاط مال آنام لوگوں سے کم ملنا یہ چار مجاہدے دوسرا کی خیال ہے ہم سارے اسی کے مریض ہیں بھئی لجیب مولی صاحب کھانا پینا ساتھ باندھ کر رہے ہیں اے چنگے پیر صاحب نے کہا کھانا نہیں بھئی اور پیری مریض ہے تو کھان پیری دہتا نہ ہے ہے نا کھاؤ پیر کھاؤ پیر مشہور ہے نا اور پیر اور کھاؤ پیر آج لوگ کہتے ہیں یار مزے تب اتھے پیرہ دینے بس پیر بن جاؤ پیس ہی پیسہ مال ہی مال ہیں یہ کرتے ہیں فضیل ابنی آیاز کا نام آپ نے سنا ہے کتنے بڑے تابین میں سے غالباً ہیں بہت انچی آدمی ہیں فضیل ابنی آیاز اپنے وقت کے بہت بڑے ڈاکو تھے ڈاکیت بڑے ڈاکیت ان کا نام سن کے جب قافلے دہشت میں آجتے ہیں اوہ فضیل ابنی آیاز آگیا یہاں نتیم کی اور صحیح زندگی ایسے کرتے رہے بڑاپا آگیا اب بڑے ہوگے تو اب کہتے ہیں ہاتھوں میں جان نہیں رہی گھٹروں میں تاب نہیں رہی یار کیا کریں آپ ڈاکیتوں پڑھتے نہیں ہیں گھوڑ سوالیاں کرنا مشکل کیا کریں تو ان کو سمیمی آئے کہ یار پیر بن کے بے جاتے ہیں سب تو سوکھا کام پیر بن کے بے جاؤ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھری مانس اے کام رہ گیا اے ہی منوان دا باقی کوش نہیں آن دا میں ذرا کسی دوجی وستی جا کے نا ذرا بیس بوز بنا کے اللہ اللہ کرنا ہے لوگوں تو پیر بن جا کے روٹی چال جائے کیا ورنہ باقی کام تو ہوتے نہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک جگہ پر ڈیجر ڈال لیا اور وہاں جب اللہ اللہ کرنے لگ گئے آہستہ آہستہ لوگ معتقد ہونے لگ گئے کہ میں کوئی بزرگ آیا جی کوئی اللہ والا آیا یہاں تک کہ لوگ بیعت ہونے لگ گئے مرید ہونے لگ گئے اور وہ ان کا اللہ کا نام سکھاتے اور دنیا کی فنائیت بتاتے اب آنے والے تو سچی نیت سے آتے تھے ان کو خدا ملنا شروع ہو گیا ان کے دل روشن ہونے لگ گئے ایک وقت میں یہاں تک کہ ایسے ایسے ان کے مرید پیدا ہو گئے جو قرب خاص ان کو نصیب ہو گیا ولاد و معرفض ان کو مل گئی بصیرت کی آنکھیں کھل گئیں تو آپس پہ تین چار مرید بیٹھے تھے کہتے ہیں یار ہمیں اللہ نے اتنا مقام دے دیا نکاح بند کرتے ہیں تو عرش علیہ کے چکر کاٹتے ہیں کبھی سہر فی اللہ اور کبھی سہر ایلاللہ کیونکہ پہلا مرتبہ سہر ایلاللہ کا ہوتا ہے یہ محدود ہے کہ اللہ کی طرف سہر یہاں تک کہ اللہ تک پہنچتے ہیں تو جب اللہ تک پہنچ جاتے ہیں پھر سہر فی اللہ شروع ہو جاتی ہے اللہ کی اندر سہر اور اللہ تو لا محدود ہے نا یہ سہر ختم نہیں ہوتی یہ پھر چلتی ہے سہر وہ اس کے اندر پھر غوتے لگاتے ہیں اس لطف اس کی منازل سے منازل تیہ ہوتی ہے اب وہ سہر اللہ سہر فی اللہ کے لطف لیتے ہیں اب انہوں نے مراقبہ کیا کہ یار اپنے شیخ کا مقام دیکھتے ہیں ان کو اپنے شیخ کا مقام کیا ہے اب دیکھا تو جناب اوپر ساتوں اسمانوں تک نگاہ ڈال رہے ہیں کہا یار لگتا شیخ کا مقام اتنا ہونچا ہے کہ یار ہماری رسائی نہیں ہے کیونکہ شیخ نظر ہی نہیں آرہا کہیں بھئی اتنا ہونچا ہے کیا کریں کہا شیخ سے خود جا کے پوچھتے ہیں حضرت تو اڑا کڑا مقام ہے یہ بھی الگ دنیا ہے بھئی تم لوگ تم سوچتے ہیں کہ ایک ہی بھئی پکھا باندھا کرو پتہ لالو یہ ہوتا ہے جب اس میدان میں آوگے تربیت پاؤگے تو یہ نظر آئے گا سب یہ اہمیں نہیں ہے وہ جناب گئے کہ حضرت ہم نے آپ کا مقام دیکھا کوئی کوشش کی لیکن آپ کا مقام کتنا اونچا مقام ہے حضرت ہمارے تو وہ رسائی میں نہیں ہیں کس مقام پہ ہیں آپ کیونکہ آپ کو پتا کہ اولیاء کاملین کے چودہ مقامات ہوتے ہیں جب سب سے اوپر جو غوث ہوتا ہے جو غوث اس کے بعد سارے مقامات آتے ہیں آپ کا کون سا مقام ہے تو لکھا کہ فضیل ابن آیاز رحمت اللہ رونے لگ گئے ساروں خطہ رونے لگ گئے وہ خاموش ہو گئے مجید ٹھٹر گئے کہ پتہ نہیں خیریت حضرت بتانا نہیں چاہتے حضرت توازو کر رہے ہیں بتانا نہیں چاہتے تو کہا حضرت معافی چاہتے ہیں اگر ہم نے غلط سوال کر لیا کہا کہ نہیں نہیں سوال تمہارا صحیح ہے لیکن تم میرا مقام اوپر نہیں اپنے قدموں کی نیچے دیکھو کیونکہ وہ تو بیچارے کسی اور نیئے سے پیر بنے بیٹھے تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہہ حضرت خیریت نہیں نہیں کیا کہ نہیں کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرا مقام وہ نہیں ہے جہاں تم ڈھونڈ رہے ہو میں تو کس لیے سے اس میدان میں آیا میں کیا تھا اور کیا کرنے بیٹھا تھا اب میری وجہ سے تمہیں اللہ ملا ہے اور اللہ کا تمہیں قرب نصیب ہو گیا ہے اب اللہ سے میرے لئے دعا کرو اللہ مجھے بھی مقام عطا کر دے لکھا ہے کہ ان مریدوں نے دعا کی اللہ کے سامنے اور اللہ سے گڑ گڑا ہے کہ یا اللہ اس کی وجہ سے ہمیں تو ملا ہے اس کو تو محروم نہ کر یا اللہ تو اس کو بھی مل جا اللہ تبارک وطاہ ان کو سب سے اوپر کا مقام عطا کر دی اللہ اکبر یہ دعائیں ایسے کام کرتی ہیں اللہ نے ان کو مقامت کیونکہ اللہ تبارک وطالہ کو تو قلب ایک نگاہ ڈالنی ہے دل مذکہ مصفحہ ہو جاتے ہیں لمم انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آنے والا نیک نیت سے آتا ہے اللہ تبارک وطالہ اس کو اپنا قرب خاص سطح کر دیتے ہیں لیکن یہ کہ ظہر ہے کہ آج کی دنیا میں بھی ہر طرح کے معاملے چلتے ہیں اسے میں کہا کرتا ہوں کہ ڈوبلیکیٹ اسی کی ہوتی جس کے جینمن ہوتی ہے آج لوگوں کے اتراز ہوتا ہے ڈوبلیکیٹ پی رہے ہیں دو نمبر پی رہے ہیں جو دو نمبر تو ایک نمبر ہے تو دو نمبر بڑھے ہیں اب ایک نہ ہو تو دو کتوں آئے گا اس لبی ایک نمبر لپو تسی دو نمبر کا تانہ دے کہ تم ایک نمبر سے معروف ہونا یہ تو بے وقوفی کی بات ہے کہ جس کے ذریعے سے تمہیں یہ منازل تہہونے تو قلت تو گئیے چار مجاہد حکمی قلت تاہم کم کھانا اور قلت کلام کم بولنا اس پر دلچسل واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک اللہ والے نے اپنے ایک مرید کی تربیت کی مرید کی تربیت کرنے کے بعد عام طور پر اس وقت یہ اولیاء کامل کی عادت ہوتی تھی کسی دوسرے شیق کے بعد بھیج دیتے تھے کہ اس کا ذرا ٹیسٹ لے لیں کہ ٹھیک ہے صحیح تربیت اس کی ہو گئی تو کاغذ پر لکھ کے بھیج دیا کہ یہ اس کی ذرا آپ جی ہے وہ تربیت چیک کریں کہ یہ تربیت اس کی ٹھیک ہو گئی اور وہ صاحب وہاں گئے پرچی دی انہیں پرچی دیکھی اچھا اس کی امتحان لیں تربیت کا پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے مرید سے پوچھا مرید نے مثلا کہا ہوگا عبدالقادر دوسرا شیخ نے سوال کیا آپ کی شادی ہو گئی آپ شادی شدہ ہیں تو اس نے کہا جی الحمدللہ چار بچے ہیں یہ کہا بہت اچھا اس کاغذ کے اندر کچھ لکھا اور لکھ کے کہا کہ اپنے شیخ کو دے دینا اب یہ لے کے آیا اپنے شیخ کو پرچی دی پرچی دیکھے تو لکھا ہوا تھا فضول گوئی کی عادت ہے فضول گلہ کرتا ہے کون سی فضول گلہ کرتی پوچھا تھا آپ کی شادی ہو گئی آگے سے کیا جواد ہے جیاں ہو گئی چار بچے ہیں یہ ہم اور آپ سارے کہتے ہیں نا بلکہ سینہ تان کے کہتے ہیں کہ اہمی نہیں شادی ہوئی جار بچے بھی نہیں تو وہ حضرت لکھ رہے ہیں کہ فضول گوئی کی عادت ہے مطلب جو بات پوچھی نہیں ہے اس کا جواب دے رہا ہے لیکن یہ اتنی باریکی سے گئی ہے کہ یہاں تربیت خان قوم کی جاتی ہے اور آج حادت ہماری یہ ہے کہ ہم کیا کچھ نہیں کرتے رہتے ہو گئی شادی ہو گئی جی ہو گئی بس تانگی ہے گا بس کی گئی پھپی دیتی ہی ہے لمحی سٹوری شروع ہو گئے ابھی بس کرتا ہوں انہیں پوچھے شادی ہو گئی جی ہو گئی بس بات ختم غم شروع ہو گئی اپنی غم قدر غم داستان غم شروع کر دیتا یہ فضول گئی تو قلت کلام اور اس لئے قلت منام کم سونا اور قلت اختلاط مالانام تو گویا کہ خلقت کے ساتھ جو ہے وہ اختلاط کم ہو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات زیادہ ہو تو گویا کہ یہ چار مجاہدے ہوتے ہیں اور ان مجاہدوں کی تربیت کے بعد انسان مناظر کو طے کرتا ہے اور میرا خیال یہ ہے میرا یا وہ گویا کہ تجربہ یہ ہے کہ ان مجاہدات کو سر کرنے کا سب سے آسان راستہ جو ہے آسان وہ رضا برقضاء کا مقام ہے حالکہ آپ جانتے ہیں کہ رضا برقضاء کا مقام بہت آخر میں آتا ہے یعنی اللہ کی تقدیر کے فیصلوں پر راضی ہو جانا تسلیم و رضا مثلا اس واقعے سے آپ اس کی حقیقت سمجھیں گے کہ انڈیا کے اندر امبالہ کے اندر سلاب آگیا تو غیانی آگئی اب ظاہرہ ساری بستی دوڑی بند باندیا ہو تو غیانی آگیا سلاب آگیا اب وہاں اللہ والے رہتے تھے شاہ دولہ رحمت اللہ لے تو شاہ دولہ کے پاس لوگ ہیں حضرت صاحب دعا کرو جی سلاب آگیا جی آپ کو پتا اللہ والوں کے پاس بندہ ایسے موقع بھی پہنچتا ہے آگے پیچھے خبر نہیں لیا دے کہ دو ڈنگ دی روٹی بھی بجارہ کھاندا ہے کی نہیں بابا گرمی بہت ہے بجارہ کو فریج بھی آئے کے نہیں ایک گھڑے دا گرم پاڑی پیدا ہے لکھا نا حضرت ثانی رحمت اللہ نے ایک امیر ایک غریب دو سفر میں جا رہے تھے تو جناب وہ نماز کا بقت ہوا اب نماز پڑھی نماز پڑھ کے وہ امیر آدمی جو تھا اس نے نماز فارغ ہو کے بیٹھ گیا کیوں کافلہ تھا تو غریب آدمی نماز پڑھ کے دعا کر رہا ہے اور اچھی اچھی یا اللہ آپ کو پتا میں کتنا غریب ہوں یا اللہ میرے گھر فریج بھی نہیں ہے تھنڈا پانی پینے کے لئے یا اللہ مجھے فریج ادا فرما یا اللہ آپ کو پتا ہے میرے گھر میں جا ہے سواری کا انتظام بھی نہیں ہے یا اللہ مجھے اچھی سواری ادا فرما یا اللہ تجھے پتا ہے میرے بچے بھی جا ہے سکول جاتے ہیں ٹویشن کے پیسے نہیں ہیں یا اللہ ٹویشن کے پیسے ادا فرما اچھی اچھی کر رہا ہے اب وہ دعا اللہ سے کر رہا ہے سنا کس کو رہا ہے سیڑ صاحب کو آج ہم کہتے ہیں یا دعا قبول نہیں ہوں دی دعا تاں قبول نہیں ہوں دی ہم دعا کرتے اللہ سے ہیں لیکن سناتے حاجی صاحب کو ہیں سیڑ صاحب کو سناتے ہیں اب دعا سے جب فارغ ہوا تو سیڑ مسکرانے لگا کہا کہ گھر سن میں بھی تاں نو کوش نہیں دینا کہا جی کیوں کہا دے اس وقت تاں کیا تو دعا اللہ نو کر رہا ہے سناں میں نو رہا ہے لہذا دینا میں بھی نہیں جو تو راب نو سناندہ راب تو منگدہ پھر شاید اللہ میرے دل میں ڈالتا میں تجھے دے دیتا تو آج ہماری دعاوں میں بھی اخلاص نہیں ہے تو بات وہی ہے تو میرے گھر فریج نہیں ہے یا اللہ تھنڈا پانی کیسے پییں گے تو وہی بات ہے تو شاہد آدھا رحمت اللہ کے پاس پہنچ کے جی سلاب آگے تو غیان نہیں آگی کیا کریں تو حضرت فرمائے کہ چلو مجھے لے چلو کہاں ہے اب وہاں جب پہنچے تو بند باندھا واہ ہے اور سلاب ادھر سے ہے پانی رکا واہ ہے حضرت کا پھوڑا ہے پھوڑا آپ پھوڑا کہتے ہو کسی کی طرح کو ہوتا ہے لکڑی کا پھوڑا بولتے ہیں پھوڑا دیا آپ نے اس بند کو توڑنا شروع کر دیا تو لوگ ہیں نا کہ حضرت یہ بند ٹوٹ گیا تو پانی سارا بستی ڈوب جائے گی یہ کیا کر رہے ہیں آپ کہاں کہ جیدر مولا ادھر شاہد آلہ جیدر مولا ادھر شاہد آلہ اگر مولا چاہتا کہ پانی بستی کے اندر آئے تو پھوڑا دولہ کی کیا مجالے کے بندواند کے کھڑا ہو میں کیا پدی پدی کا شوربہ جیدر مولا ادھر شاہد آلہ بھوڑا اتنا کہنا تھا اللہ تعالیٰ نے پانی کا روح موڑ دی لوگ حیران ہو گئے حضرت پانی کا روح خود موڑ گیا کہا کہ بس اللہ بھوڑا اتنا امتحان لینا چاہتا تھا کہ میری مرضی میں اپنی مرضی کو فنا تو کرو پھر میں وہ کروں گا جو تمہاری مرضی ہوگی اس کو کہتا ہے رضا برقضاء اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جانا تو سب سے آسان طریقہ راستہ جو اس راستے میں خدا کی قرب کو پانے کا رضا برقضاء ہے کہ جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے تو بس اس پر ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیع سے ہو رہا ہے امام غلالی فرماتے ہیں کہ جب غصہ آئے غصہ آئے تو فرمائے یہ سوچا کرو کہ ایک میری مرضی تھی کہ یہ ہونا چاہیے ایک رب کی مرضی کہ وہ ہونا چاہیے کہ میری مرضی نہیں چلی میری رب کی مرضی چل گئی اس کا مطلب کہ میری رب کی مرضی چل گئی میں اپنی مرضی رب کی مرضی میں قربان کرتا ہوں لیکن اگر آپ نے اس پر غصہ کیا اس کا مطلبہ اللہ کی مرضی کے مقابلے میں آپ کھڑے ہیں کہ اللہ کی نہ چلے میری چلے کی مرضی یہی تھی ہو گیا باقی تدبیر کے درجے میں ایک کوشش کی ہو گیا ٹھیک نہیں تو بس کہ تقدیر غالب آگئی میں اس میں راضی ہوں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم کون ہو تم کون ہو تو صحابہ نے کہ ہم مومن مسلمان ہیں فرمایا کہ اچھا کیسے فرمایا کہ اس لیے کہ ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم سبر کرتے ہیں ہم پر کوئی نعمت آتی ہے ہم شکر کرتے ہیں اور اللہ کی تقدیر پر ہم راضی رہتے ہیں فرمایا آپ نے فرمایا کہ تم واقعی سچے مسلمان ہو واقعی تم سچے مسلمان ہو کہ تم مصیبت آئے تو سبر کرتے ہو رات ملے تو شکر کرتے ہو اور اللہ کی تقدیر پر تم راضی رہتے ہو فرمایا کہ اس کا مدد تم واقعی سچے مسلمان ہو یہ وہ بنیاد ہے کیونکہ سبر شکر کے بعد رضا پر قضا تو جتنے مجاہدات ہیں اور اس راستے کی ترقی کا سب سے آسان راستہ یہی ہے کہ رضا برقضا کی مشک کرے انسان رضا برقضا کی اللہ تبارک و تعالی کی جو مشیعت ہے کیونکہ اللہ کی مشیعت کے بغیر پتہ نہیں ہلتا ہے ذرہ حرکت نہیں کر سکتا ہے جب انسان تسلیم و رضا کے مقام کو حاصل کرنے اور اس کا مراقبہ کرنے کی کوشش شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس راستے کو آسان کر دیتی سب سے جلدی وہ اللہ تبارک و تعالی کے قرب کو پا جاتا لہذا آج کا سبق یہی ہے کہ رضا برقضا کے مقام کی مشک کرے اس سے کیا ہوگا آپ کا غضب آٹومیٹکلی اتدال پہ آ جائے گا کہ غصہ آئے گا تو آج بھی سوچے گا کہ یار اللہ کی مرضی ہو گیا کوئی گال نہیں بلکہ کام ڈاؤن رہے گا بلکہ امام غزالی رحمت اللہ نے بڑی دلچسپ بات رکھی ہے کہ جب غصہ آئے نا تمہیں غصہ تو شیشے میں اپنی شگل دیکھا کرو اہندہ غصہ نہیں کرو گے تم چنگا بڑا سونا مو بڑا یار کنہ منعوس لگ رہے ہمیں کر کے دیکھو ویسی بغیر مسلوی غصہ کر کے کھڑے ہوئے شیشے کے آگے کہتا ہے چپڑ ہو جاتا آدمی غصے کے اندر چپڑ طرح مو ہو جاتا نا تو فرما ہے کہ تم لوگ یہ غصے میں اپنا چہرہ دیکھو اور تمہیں غصے میں اپنا چہرہ نظر نہیں آتا تو تم دیکھو کہ وہاں مخلوقات اللہ کی جو ہاں موجود ہوگی وہ تمہارا چہرہ دیکھ کر تمہارے بارے میں کیا اندازہ لگاتی ہوں گی کتنا سونا سوفٹ چہرہ بنایا ہے وہ غصے میں کیسے بگاڑ رہے ہیں آپ تو فرما ہے یہ بھی ایک علاج غصے نے بچنے کہا کہ غصے کے ٹائم میں اپنا مو دیکھا کرو کیسا ہو گیا ٹھیکا نا وہ تو ویسی محبوب کو دیکھ کے تم کہتے ہو کہ انہیں آتا ہمارے پیار میں غصہ ہمیں ان کے غصے پر پیار آتا ہے وہ تو تمہاری محبوب ہے تو اس پر تم کہہ دیتے ہو انہیں ہمارے پیار پیار آتا ہے غصہ اور ہمیں ان کے غصے پر پیار آتا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن بات ہوئی ہے کہ اپنا مو بلکل دیکھو غصے میں کیا ہو جاتا ہے تو دیکھو رضا پر قضاء سے آپ خود بخود وہ غصہ اتدال پیار آ رہا ہے غصہ اتدال پیار آ رہا ہے تو مطلب یہ کہ اتنی بڑی ایک achievement آپ کو اس رضا پر قضاء کے مقام سے مل رہی شہوتیں شہوتیں اور خواہشیں آپ کی خود بخود اتدال پیاری پوری نہیں ہو رہی ہیں باوجود کوشش کے تو آپ رضا پر قضاء پر مطمئن ہیں جو اللہ کا فیصلہ کوئی بات نہیں اللہ کی یہی مرضی ہوگی ندیہ کیا ہوا آپ اتدال پیار ہیں اس لئے یہ آج کی مشہ یہی ہے کہ رضا پر قضاء اور پھر جو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے تو سمجھو اس کی پیچھے راز ہیں یہ ایسے نہیں ہو رہا ربنا ما خلقت حاضہ باطلہ جو قرآن میں کہا کہ یہ اللہ والے کیا کہتے ہیں کہ اللہ یہ کائنات ایسے بیکار نہیں بنائی کیونکہ ایک ایک چیز بھی جو اس کی ظاہر ہو اس کی پیچھے راز ہیں جو ہوتا نظر آ رہا ہے اس کے حقائے کچھ اور ہیں اس کے راز کچھ اور ہیں اس پہ نگا رکھو تو اس سے جو ہے انشاءاللہ آپ کی یہ مجہدات سارے کے سارے آسان ہو جائیں گے تو آج کا سب یہ ہے کہ رضا برقضا کے مقام پر مشکر نہیں ہے اور روزانہ جو ہے آپ جو اپنے دس منٹ سے لے کے بیس منٹ بس آنکھیں بند کر کے گھر میں بیٹھ جائیں اور مراقبہ کریں اس بات کا رضا برقضا یا اللہ تیری تقدیر پر میں راضی ہوں میں نے اسواب اختیار کی کوشش کر رہا ہوں نتیجہ اب تیرے سبورت ہے ہو گیا ٹھیک ہے نہیں ہو تو بھی میں راضی ہوں دعا یا اللہ میں کر رہا ہوں قبول کر لیا یہ کام ہو گیا ٹھیک ہے ورنہ میں راضی ہوں تو گوہ ہے کہ رضا برقضا اس کی مشک آپ شروع کرتے ہیں روزانہ جو ہے مراقبہ کر کے تو انشاءاللہ پورا مہینہ مراقبہ کریں انشاءاللہ اگلے مہینے کی جو ورکشاب سے پہلے آپ کو انشاءاللہ اچھی رپورٹ ملے گی اور آج ہم جو انشاءاللہ ایک جو وہ شغل کریں گے کیونکہ اشغال بھی بتایا جاتے ہیں اس راستے میں مراقبی بھی بتایا جاتے ہیں مراقبہ میں نے آپ کو رضا برقضا کا بتا دیا ہے اور آج ہم شغل کریں گے اور یہ عجیب شغل ہے اس سے آپ کے دل جاری ہوں گے جو کوئی ایک دل ہوتا ہے کہ شیخ اپنی توجہ سے جاری کرتا ہے شیخ دل پہ ہاتھ رکھتا ہے جاری کرتا ہے اپنی توجہ سے دل کو جاری کرتا ہے دل آپ کا اللہ اللہ کرتا ہے لیکن وہ لطف اس میں وہ لطف نہیں ہے جو آپ کے اپنے مجاہدے سے آپ کا جب دل جاری ہوتا اس کا جو لطف ہے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ بچے کو کھانا چبا کے جب کھلا رہے ہیں تو اب بچہ جو کھاتا ہے کھانا تو چلے کے لئے کہ کھانے کا مزہ تو چبانے والا لے جاتا ہے وہ مزہ تو نہیں آیا لیکن جب خود مجاہدہ کرو گے خود مجاہدہ اور ذرمے لگاؤ گے اب یہ دل تمہارے جاری ہوگا تو پھر سمجھ جاؤ کہ اس کا لطف ہیہ لگا ہے اور آپ کو پتہ ساری کھیل تو دل کی ہے اور دل نے جب اللہ اللہ پکارنا شروع کر دیا اور دل اللہ کے ساتھ جڑ گیا تو پھر تو خطرہ نہیں ہے لہٰذا یہ نوجوان بچے بچیاں عورتیں جو بھی دنیا پر بھی سننا ہے وہ اس مشک ابھی مشک کرواؤں گا اس مشک کو نوٹ کر لیں اور وہ شروع کر دیں اور لکھا ہے مشاق سلسلہ نے چار مہینے سے زیادہ نہیں لگتا چار مہینے کے اندر اللہ دل کو جاری کر دیتے یہ آسان نسخہ ہے تو نہازہ اس کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ شغل جو ہے سلطان نصیرہ کے نام سے شغل ہے جس کو سلطان نصیرہ کہتے ہیں اور خاجہ مہیندین چشتی رمت اللہ علیہ کو اس شغل سے جب وہ مراتب ملے ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ جو ذکر ہے جو ذکر قلب جاری وہ اس کے اندر ایڈ کیا ہے ان دونوں کا مجموعہ بنا کے وہ ابھی میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا وہ کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہوگا اچھا پھر اب آپ کو پتہ چلے گی دل اپنے ٹکانے پہ آ گیا کے نہیں دل اپنی جگہ پہ آ گیا کے نہیں جو ہم یہ کر رہے ہیں تو اگر آپ کو دل آپ کے یہ ناف کے پاس پیٹ کے پاس آپ کا دل محسوس ہونے لگے یہ ہوگا پیٹ کے پاس دل آپ کا محسوس ہوگی یہاں پہ دل دھڑک رہا ہے سمجھو انشاءاللہ دل ٹکانے پہ آ گیا آپ سمجھو دل آپ کا ٹکانے پہ آ گیا اور اب جو پراسیس آپ اچھی منزل کے دور جا رہے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے سیدھی آنکھ کو بند کر لیں گے سیدھی آنکھ بند کر لیں گے الٹی آنکھ سے اس ناک کی جگہ پر دیکھیں گے اور ناک کی جگہ پر ایک جو غیر معین نور کا تصور کریں گے کوئی کہ ایک نور کا ستارہ ہے ایک نور ہے جو یہاں پہ یہ پھوٹ رہا ہے یہ ناک کی اس جگہ یہ لیفٹ جو نتن ہے یہاں پہ یہ تصور کر کے آپ آنکھ سے اس جگہ کو دیکھیں گے دیکھنے کے دوران آپ یہ کریں گے کہ سانس جب اندر لیں گے تو اپنے میدے کو دل کے ساتھ ٹکرائیں گے میدے کو دل کے ساتھ ٹکرائیں گے جب اندر سانس لیں گے پھر ہو اللہ ہو ہو جب باہر نکالیں گے تو ظہر ہے وہ ہو سے باہر اور اللہ جب کہیں گے سانس اندر لیتے ہوئے تو تصور کریں گے آپ کا میدہ آپ کے دل سے ٹکر آ رہا ہے ظہر ہے فیزیکی لیے ٹکر آئے گا نہیں لیکن آپ تصور ہی باندھے کہ میدہ دل کو ٹکر آ رہا ہے یہ سمیمیہ یہ اس طریقے سے اور زبان کی آواز کے ساتھ ذکر نہیں کرنا زبان کے آواز سے نہیں بلکہ سانس کے اندر اندر یہ ذکر کرنا آپ سانس اندر لیں گے تو اللہ کا تصور کریں گے اور باہر نکالیں گے تو ہو کا تصور کریں گے اور نگاہ آپ کی یہاں پر ہوگی اور جب دیکھتے دیکھتے آپ کی آنکھ تھک جائے تھک جائے تو آپ اس کے آنکھیں دونوں بند کر کے کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیکھنا شروع کریں گے تو شروع میں تکلیف ہوگی زیادہ آنکھ کھلے ہونے سے آنکھوں میں آنسو بھی آ سکتے ہیں کیونکہ تکلیف کے بغیر راحت ملتی نہیں ہے ترقی ہوتی نہیں ہے یہ آج انشاءاللہ ہم اس کی مشہ کریں گے اس کے لئے آپ لوگ یہ تیار ہو جائیں ایک مرد میں صرف فاتحہ پڑھیں تین مرد میں جو قلولہ پڑھیں اور تین مرد میں دروشی پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بالعالمین الرحمن الرحیم حالی کی عمدتین اکرام احترم سراتم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے تمام روحانی سلسلوں کی اولیاء اللہ کو مومن اور سلسلہ چشتیا صحابریاں کی اولیاء اللہ کو خصوصا پہنچا دیجئے ان کی روحانی توجہات میں عطا فرما دیجئے آمین اب آپ یہ سیدھی آنکھ جو ہے وہ بند کریں اور الٹی آنکھ سے یہ نتنے کی جگہ پر دیکھیں اور تصور کریں کہ ایک غیر معین نور گوئے کہ ستارہ نور کا سمجھے اور اب آپ نے جو ہے سانس اندر کھینچنا ہے تو اللہ کا صبر کرنا ہے اور باہر پھینکنا ہے اور صبر کرنا ہے کہ میدہ آپ کا جو ہے وہ دل کو ٹکر آ رہا ہے اور ہو سے سانس کو باہر نکالنا ہے اللہ ہوا موسیقی 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 دے تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ نے اس کو پورا کرنا ہے اگلی مجلس جو ہے انشاءاللہ جو ہے کیا تاریخ بن رہی بھی یہ فورت سنڈے فورت سنڈے آف دا منت یہ پورگرام ہے لاس سنڈے نہیں کیونکہ بس ہوگا پانچ سنڈے بھی تو ہو سکتے میرے خال ہے نا تو اس لیے پھر آپ کنفیوز نہ ہو چوتھا چوتھا جو سنڈے چوبیس جولائی ٹوئنٹی فورت جولائی دوہزار بائیس یہ اگلی اگلا جو سیشن ہوگا یہ چوبیس جولائی کو ہوگا جو حضرات تشریف لا چکے ہیں ان کو تو ریمینڈر کی ضرورت نہیں ہے تو آپ لوگ تو آئیں گے ہی آئیں گے مزید جو نئے لوگ ہیں ان کو انشاءاللہ ہم اجازت دیں گے کہ وہ بھی تشریف لے آئے تو آپ دا چوبیس جولائی کو یاد کر لیں کہ چوبیس جولائی کو آپ نے یہ آنا ہے دو سے چار کا پروگرام ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کھانا اپنا ساتھ ہی لے کے آتے ہیں آج بھی ماشاءاللہ برپور کھانا لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ازاد کو برکت اتا فرمائے آپ کچھ پوچھ رہے ہیں نہیں جی حضرت میرے پاس دو سوال دے اس کو کفرت سے پڑھنا ہے یا کتنی مرتبہ آئے یہ اچھا سوال ہے دوسرا اگر کوئی بندہ سبر کے اوپر ہو یا بھر کے اوپر ہو یا بس عام سا ٹی وی دیکھ رہے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنی دیر کرنا ہے تو میں نے بتایا کہ دس منٹ دس منٹ سے سٹارٹ کریں دس منٹ اور اس کے بعد آپ بڑھاتے جائیں تو بیس پچیس منٹ تک آپ اس کو لے جا سکتے ہیں پناہ آپ لوگ مصروف لوگ ہے دس منٹ بھی آپ پتہ نہیں کیسے نکالیں گے آپ سوئے دس منٹ میں یار چلو کو جاپ کر کے چار ڈالر ہی بنا لیے تو یہ پتہ نہیں یہ وہ راز ہے یہ آپ کو مل گیا تو پھر آپ کو ڈالروں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ غربت پہ راضی رہیں گے عابد صاحب پریشان ہو گئے کہ غربت پہ راضی نہیں رہنا بھر سانو امیر بننا ہے نہیں بھئی امیر بننا ہے دعا کرتے یا اللہ ربنا آتے ہیں پھر دنیا آسانا اللہ سب کو مالدار بنا دے وہ میں ایک مرتبہ دعا کر رہا تھا میری ایک بچی ہے اس بچی کہتا ہے بچی کہتا ہے مجھے بڑا عالی شان محل جیسا گھر چاہیے تو میں نے اس کو اس پہ پیار ہے میں نے اس کے دعا کیا اللہ یا اللہ میری اس بچی کو محل جیسا دس ملین کا گھر عطا فرما تو وہ کسی کام میں لگی بھی تھی تو وہاں سے بولی دنیا میں دنیا میں باتا ہے اے نا وہ کہ حضرت صاحب نے جنت معاملہ کیتا ہو نہیں دنیا میں چاہیے جنت میں تو ملے گئی تو مجھے وہ آج بھی بات آتی ہے اس میں بہت بے اختیار ہنس پڑا تو میں نے اپنی واہف سے کہا کہ دنیا میں دنیا میں مطلب ہے بزرگو تو آخرت کی باتیں کرتے نا یہ پتہ پتہ لگے جی اگے وہ کہتا ہے یہ دنیا میں چاہیے تو باقی نبی نے بھی کہا ربانہ آتینا فی دنیا حسنہ پہ دنیا میں بھی حسنہ والا فی آخرت حسنہ آخرت میں بھی حسنہ تو انشاءاللہ آپ سب پریشان نہ ہو انشاءاللہ وہ ویسے میں مذاک میں کہا کیوں ہم غریب ہوں گے بھئی ہمیں تو اللہ نے ایمان عطا کیا نبی کا امت ہی بنایا ہے اور اسلام کی دولت دی ہم سے زیادہ امیر ہے کون دنیا میں اتنے امیر ہیں دولتے ہی دولتے ہوں سب سے بڑی دولت تسکین قلب کیا ہے اور جیسے مولانا محمد تعصین خون بتا رہے تھے کہ وہ ریسرچ کیا ہے تو سروے کی بعد پہنچے کہ سب سے زیادہ متمن جو ہے دنیا کے در مسلمان ہیں مسلمان ہیں تو میں اس کے اندر ایڈیشن کرتا ہوں ان مسلمانوں میں بھی سب سے زیادہ متمین تذکیہ والے ہیں خانقاؤں والے سب سے زیادہ متمن ہیں جنہوں نے دلی اللہ کے حوالے کر رکھا ہے جن کے دلی ارش الائے کے ساتھ ٹنگے ہوئے ہیں تو وہ ان مسلمانوں میں بھی سب سے زیادہ اتمنان سب سے زیادہ سکونünüz ذاکرین ذکر والوں کو ملاوا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے